اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز ملتی رہیں اسلام علیکم ناظرین کوک ٹوئیٹ میں ہوئی شامدید آج ہم آپ کو بتاتے ہیں سمپل لزانیا چکن لزانیا ہے چار ادد چکن لیا ہے چکن کا کیمہ ہے یہ بون لیس چکن کا کیمہ آئل ہے آدھا کپ سویا ساس سلکا دو دو چمچ چلی ساس یہ تینوں دو دو چمچ ہے 1 تی سپون لال میٹھ ٹوماٹو کی پیوری ہے ایک کپ یہ چیٹر چیز ہے دو کپ پیاز ایک بڑا لسن کے جو ہے پانچھے بریک اٹھا ہوا ہے یہ اٹھا ہوا نہیں ہے یہ ویسے ہم نے کرش کیا ہے کالی میٹھ ہے ایک چمچ ہم ڈالیں گے نمک ایک چمچ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے تیار کرنا ہے یہ سریپس ہیں ان کو پانی میں گرم پانی میں اُبال لیں گے جب یہ مکرونی کی طرح نرم ہو جائیں گے پھر انہیں نکال لیں گے اور تیل لگائیں گے یہ دیکھیں یہ لزانیا کے سریپس ہم نے لیا ہے ان کو گرم پانی لیں گے چار گلاس گرم پانی لے کے ان کو اس میں پین میں راک دیں گے یہ اُبال جائیں گے یہ جب نرم پڑ جائیں گے تو جیسے مکرونی ہم اُبالتے ہیں تو پھر ہم اس کو نکال کے آئل لگا دیں گے آئیے شروع کرتے ہیں کیسے بناتے آئیے یہ دیکھیں یہ ہم نے آئل ہاف کپ سے کم ہاف کپ سے بھی کم ہم نے آئل لیا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے ویسے بچا لینا ہے اس میں سے ہاف کپ سے ساب سے پہلے ہم نے اس میں لسن ڈالنا ہے لسن کے جو ہم نے کرش کیے تھے چھولے کی آنچ اس کو ہلکا سا سوتے کر لینا ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ تک اس کو سوتے کریں اس کے بعد اس میں ہم نے پیاز ڈال دینا ہے جو ایک ہم نے بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اس کو کٹنگ لیا ہے اب یہ بھی ہلکا سا سوتے ہو جائے تو اس میں ٹکن کا کیمہ ڈالنا ہے پانچ منٹ اس کو بھی کریں اس کا کلر زیادہ تھوڑا تھوڑا ہلکا سا چینج ہو جائے یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے زیادہ چینج نہیں کرنا اس کا کلر نہ بڑون کرنا یہ جو کیمہ ایک پیالی لیا تھا یہ اب ہم نے ڈالا ہے آنچ کو میڈیم پہ رکھیں فلیم جب آپ ٹکن ڈالیں تو فلیم کو سلو کر لیں اب ٹھوڑی دے تک اس کو بھونیں تقریباً داس منٹ لگیں گے آپ کو اس کو چیترہ بھوننے میں اور چکن کا کلر چینج ہونے میں یہ دیکھیں جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوگا آپ اس چم بغیادہ ہلاپی جائیں رکنا نہیں کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں کماتر پیوڑی جو ہم نے ایک پیالی بنائی تھی وہ ڈالی ہے فلیم کو سلو رکھیں اس میں یہ چلی ساس دو چمچ سویا ساس دو چمچ سلکہ دو چمچ کالی مک ایک چمچ کالی مک نمک ایک چمچ اور یہ دادر میٹھ یہ ایک چمچ یہ اور اس میں باہر میں ٹماٹو کیچپ ٹے چمچ ٹماٹو کیچپ دالیں اور دو منٹ پکا کے پانچ منٹ پکا کے اس کو بند کر دیں یہ ساس بنانے لگے ہیں ساس کے لئے ہمیں چاہیے دو چمچ مکھن اور دو چمچ ہمیدہ وائٹ پیپر ایک چمچ یہ چکن پاورڈر ہے دو چمچ اور یہ نمک ہے یہ ایک مگ دودھ ہے دو گلاس بنتے ہیں یہ ہم شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں ناظرین ہم آبا ساس بناتے ہیں لزانیا کی یہ دیکھیں ہم نے دو چمچ مکھن لیا ہے یہ بھی میلٹ ہوتا ہے جب یہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں میدہ دو چمچ ڈالیں گے دو چمچ مکھن لیا ہے تو دو چمچ ہی میدہ ہم نے ڈالنے سے زیادہ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں فلیم کو سلو رکھیں دو چمچ میدہ اس میں مکھن دو چمچ تھا ہم نے اس میں دو چمچ میدہ مکس کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح بھون لیں پانچ منٹ آپ ایک گلاس دودھ لیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ آش کرتے جائیں ساتھ ہاتھ چمچ ہلاتے جائیں ساتھ ہاتھ ہلاتے جائیں تاکل ہم نہ بنیں یہ دیکھیں اس کو ساتھ ہاتھ ہلاتے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے میدہ ڈالا تھا اس میں اب دودھ ڈالا ہے اب ہم اس میں آدھی چمچ نمک ڈالیں گے آدھی چمچ لال کٹی ہوئی میرچ ڈالیں گے اس کو ہلاتے جائیں گے یہ ہم ڈال دیں اس ساتھ میں تھوڑی سی وہ وائٹ میٹھ ایک چمچ بلیک ہم نے اس میں ڈال دی یہ دیکھیں اب اس کو باقی کا دودھ بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں اب دو منٹ پکا کے اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس کی سوابس فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر لیں گے دیکھیں ساس دوبارہ یہ دیکھیں ساس تیار ہو گئی ہے یہ ساس زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ تک بھی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایسی ساس بنائیں یہ تیار ہے اب آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑے حرام اور صبر سے تحمل سے اس کو تیار کریں جلد بازی سے کام نہ لیں یہ حراب ہو جائے گی سلو آنچ پر یہ بنتی ہے چلیں اب ہم نے شیشے کا ایک پہن لیا ہے یہ دیکھیں اس کو آئیل کے ساتھ اچھی طرح اگر آپ کے پاس بوش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہاں سے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے شیشے کا بوہ لیا ہے اور اس کو آئیل لگایا ہے اچھی طرح اب یہ ہم نے اس میں ایک لیئر لگانی ہے لگانیا کی جو ہم نے بوائل کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ ایک لیئر اس کی لگانی ہے چکن کی اس کے اوپر یہ جو ساس بنائی تھی وہ ڈالیں ہم نے ساس ڈال لیا ہے اس کے اوپر چیٹر چیز اور موزیلا چیز کو ہم نے کدوگش کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگانیاں اب ہم اس کو مائکورو میں رکھ رہے ہیں اوون میں نہیں ہے یہ مانی ہے مائکورو میں بھی بڑی آسانی سے easily تیار ہو جاتا ہے یہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مائکورو میں ہو جاتا نہیں ہوتا اوپن میں ضروری ہے ضروری نہیں ہے کہ اوپن ہو آپ کے پاس مائکورو میں بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو ایسے رکھیں یہ آپ کو ابودی پتہ چل جائے گا اور اچھا بن جائے گا آپ کو نکال کر دکھائیں گے یہ لگانیاں بن کے تیار ہو گیا مائکورو میں یہ دیکھیں ہم اسے نکال رہے ہیں ساتھ مائکورو خلی ناظرین یہ دیکھیں یہ بانکہ آپ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا مزیدار اور بڑا تیسٹی ہے یہ دیکھیں یہ بڑا مزیدار اور تیسٹی ہے آپ کو بساندھ آئے آپ لائک کو شیئر کریں اور بنا کے بچوں کو کھلائیں موسیقی موسیقی